اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویس انور ہے اور یہ زولوجی ایم سی کیوز کی پرپریشن ہے ڈیفرنٹ کمپیرر ایگزامز کے لیے لیکچرشپ کے ہیں یہ ایکچولی بھیجا کسی نے لیکچرشپ کے لیے ہی تھے کہ سالف کروا دیں یا تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیں بڑھ یہ سی ایس ایس کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یا یہ اس کے لیے ایف پی ایس پی ایس کیلیے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کمپیرر ایگزامز کے لیے جو بھی زولوجی کا پیپر آتا ہے اس کے اندر یہ ایم سی کیوز کام آ سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں پی پی ایس پی ایس پنجاب پی سرویس کمیشن کا زولوجی کا کوئی پاس پر ہے لیکچرشپ کا تو اس کی کچھ کوئشن دیکھ لیتے ہیں کوئشن نمبر ون ہے کہ کوئنو سیس نہیں ہے یہ کوئنو سائٹس ہیں کوئنو سائٹس سائٹ کہتے ہیں سیل کو تو کوئنو سائٹس جو ہیں وہ کس کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ پوری فیرہ کے اندر پائے جاتے ہیں جنہیں ہم اسپنجز بھی کہتے ہیں اگر آپ انہیں دیکھیں ان کی بارڈی کو تو یہ ایک اوپر والی ایک اوپر والی اوپننگ ہوتی ہے جسے ہم آسٹیولم کہتے ہیں جس سے پانی بہار جاتا ہے پھر چھوڑی چھوڑی اوپننگز ہوتی ہیں جنہیں ہم آسٹیا کہتے ہیں تو یہاں پہ ان کو بنانے والے سیل پورو سائٹ ہوتے ہیں باہر والی لیئر کو بنانے والے جو ہیں وہ پینیکو سائٹس ہوتے ہیں اور اندر والی لیئر جو ہوتی ہے جو کہ ان کے اندر ایک کیوٹی ہوتی ہے اس کو بنانے والے جو سیلز ہیں وہ کہلاتے ہیں کوئنو سائٹس جو کہ فلاجیلیٹڈ ہوتا ہے تو یہ کوئنو سائٹس ہیں چھوڑی جی سیلنٹ ریٹا وہ ہے جو کہ نڈیریہ سے بلانگ کرتے ہیں فائلم ندیرہ جنہیں سیلنٹریٹس بھی کہتے ہیں جس میں ہائیٹر آتا ہے جلی فش آتی ہے انیلیٹس جو ہیں یہ سیگمنٹی ورمز ہے جس میں ارتھرم آتا ہے آرثرپورڈا جو ہیں یہ وہ ہیں جن کے اندر جوائنٹی لیبزر میں دیکھنے کا ملتا ہے ٹھیک ہے تو سب میں نہیں ہوتے یہ صرف واری فیرہ میں ہوتے ہیں ہاؤس فلائی جو ہے is a common insect having dash legs ہاؤس فلائی جو ہے یہ insect میں آتی ہے insects جو ہیں یہ hexapoda کے اندر آتے ہیں یہ چھے ٹانگوں والے ہوتے ہیں اور یہ آرثرپورڈا کی ایک کلاس ہے تو انسیکٹا کا مطلب ہوتا ہے hexapoda جو بھی انسیکٹا ان کے اندر چھے ٹانگیں ہوتے ہیں that is why ہم نے hexapoda کہتا ہے now silver fish جو ہے is included اچھا چھے ٹانگیں ہیں تو اس کو ہم 3 pairs بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کئی بار آپ کو pairs ہی پوچھا داتے تو 3 pairs ہوتے ہیں ان کے اندر اور ٹھوٹل چھے ٹانگیں ہوتے ہیں silver fish جو ہے is included ہے now اس کے نام کے ساتھ تو fish لگاوا ہے there will be some example جن کے نام کے ساتھ fish لگاوا ہوگا but they are not actually fish جیسے cuddle fish ہے cuddle fish جو ہے یہ again fish نہیں ہے silver fish جو ہے یہ بھی fish نہیں ہے یہ actually insect ہے اور insects جو ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں phylum arthropoda سے phylum arthropoda کی کلاس insectا سے بلانگ کرتا ہے یا جسے آپ hexapoda کہتا ہے now number of vertebrates in neck of a giraffe left part جاراف جو ہے ہمارے پاس بہت لمبے اس کی neck ہوتے تو اس کے اندر number of vertebrates انہوں نے پوچھا ہے number of vertebrates منوں میں کتنے پائے جاتے ہیں تو اتنی بڑی گردن ہونے کے باوجود اس کے پاس اتنا ہی vertebrates اندر جیتے ہیں نیک کے اندر جیتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں 7 ہمارے پاس انسانوں کے اندر بھی science cervical vertebrates یہ سات whole piece اسکے کہ In there ڈی جو cut range اس کا heads ہوتا ہے وہ سائز میں بڑا بڑا ہوتا ہے تو یہ سات ورٹی بھی ہیں جو کہ اس کی نیک کے اندر بلتے ہیں نا فلیم سیل جو ہے اس ٹپکل آ فلیم سیل بیسکلی ایک طرح کا سیل ہے جو کہ ایکسکریشن پر فارم کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں پلیٹی ہیلمنز میں جنہیں فلیٹ ورمز کہتے ہیں جس میں پلین ایری آ جاتا ہے جس میں آپ کے ٹیپ ورمز آ جاتے ہیں لیور فلوک آ جاتا ہے پولی فیرا کے پاس کوئی ایکسکریٹری اسٹرکشن نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفیجن سے ہوتا ہے انیلیڈا جو ہیں ان کے پاس نیفریڈیا ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیوب سی ہوتی ہے جو کہ ایک سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے یہاں سے سٹارڈ ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ چلتی بھی جاتی ہے اور ایک اس کی اوپننگ ہوتی ہے جو کہ باہر کھلتی ہے اس طرح کی ٹیوب ہوتی ہے نیفریڈیا کہلاتی ہے ہر segment کے اندر repeat ہوتی ہے باقی cordates کے پاس جو ہیں وہ kidneys پائی جاتے ہیں nervous system جو ہے وہ originate ہوتا ہے کس چیز سے تو اگر آپ نے development پڑھی ہو کسی بھی animal کی like chick کی development جو ہے وہ انٹر کی biology میں بڑھاتے ہیں تو development کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ جو nervous system میں وہ actually بنتا ہے neural tube سے ایک tube بنتی ہے اور وہ tube جو originate ہوتی ہے وہ اوپر والی layer سے ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایکٹو درم ٹھیک ہے اسے ہم ایکٹو درم کہتے ہیں ایکٹو درم کے لئے word یوز کیا جا رہا ہے ایکٹو درم جو لیئر ہوتی ہے اس سے ہمارے پاس ایک tube بنتی ہے اور پھر اس tube سے آگے جا کر brain اور spinal cord بنتا ہے endo درم جو ہوتی ہے جو کہ اندر والی layer ہوتی ہے اس سے آپ کی جی آئی ٹی کی لائننگ ہوتی ہے جو کہ gastrointestinal track جو digestive track ہے اس کی لائننگ بنتی ہے respiratory لائننگ بنتی ہے باقی meso درمیس جو ہوتی ہے اس سے آپ کے muscles بنتے ہیں bones بنتی ہیں now mammals جو ہیں یہ پوری ایک class ہے mammals یہ characterize ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں کونسے characters ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے memory gland memory gland جو ہے یہ وہ character ہے جس کی basis کے اوپر ہم انہیں mammals کہتے ہیں اس کے بعد here is another feature جس طرح آپ fishes میں پڑھتے ہیں کہ ان کی body scales سے covered ہوتی ہے جس طرح آپ اس میں پڑھتے ہیں amphibians میں کہ ان کی skin کے اوپر کوئی covering نہیں ہوتی naked skin ہوتی ہے reptiles میں جو ہیں again hard scales ہوتے ہیں birds کے اندر feathers ہوتے ہیں تو mammals کی body کو cover کرنے کے لئے hair ہوتے ہیں تو all of these جو ہے اس کا correct answer ہے حالانکہ دو ہی دیئے میں but all of these now nucleus is not present in the rbc تو mammals جو ہوتے ہیں ان کے rbc کے اندر red blood cell کے اندر nucleus نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہماری oxygen کی demand بہت زیادہ ہے تو nucleus اگر ہوتا تو وہ جگہ گھیلتا تو nucleus بھی نہیں ہوتا different organs بھی نہیں ہوتے تاکہ زیادہ سے زیادہ hemoglobin اس کے اندر آسکے اور زیادہ سے زیادہ oxygen جو ہے وہ کم سے کم rbc کے ترور سپلائی ہو سکے تو mammals کے rbc جو ہیں ان کے اندر nucleus نہیں پائے جاتا scale in the fish drive their origin from تو fishes کے اندر بھی scales پائے جاتے ہیں جو کہ ان کا exos carrier مناتے ہیں different fishes کے اندر different type کے scales ہوتے ہیں تو although fishes کے جو scales ہیں وہ outer layer کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل skin کے ساتھ لگے میں نظر آ رہے ہیں but they are actually drive from mesodermis دیکھیں یہ جو mesodermis جو درمیان والی layer ہوتی ہے اس سے یہ actually drive ہوتے ہیں ان کے scales now sound in insect is produced through insects جو ہے وہ different insects جو ہیں وہ sound produce کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کس سے produce ہوتا ہے تو most of the insects جو sound produce کرتے ہیں وہ اپنے جو hind limbs ہوتے ہیں جو ان کے limbs ہوتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں ان کو wings کے ساتھ رغڑ کر produce کرتے ہیں یا wings جو ہیں جوسرے کے ساتھ مار کر جو ہیں وہ produce کرتے ہیں that is called wing beat اندر help کرتے ہیں دوسرے sounds کے اندر help کرتے ہیں اب یہ sound جو ہے وہ different کام کے لیے produce کے دا سکتے ہیں اپنے جو mate ہے اسے attract کرنے کے لیے produce کے دا سکتے ہیں یا کسی کو درانے کے لیے استعمال کے دا سکتے ہیں دوسرے کسی insect کو now soul of the foot in men has dash location ہمارے پاس جو foot ہوتا ہے اس کا ایک ہوتا ہے اوپر والا حصہ اگر میں یہاں پہ بناوں ٹھیک ہے یہ foot ہے آپ میں سے کسی کا ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کا اوپر والا حصہ ہے اور ایک اس کا نیچے والا حصہ ہے تو اوپر والا حصہ جو ہے یہ dorsum کہلاتا ہے جو کہ آسمان کی طرف ہے اور نیچے والا حصہ جو ہے یہ soul ہے basically تو یہ ventral ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو soul ہے وہ ventral in position ventral in location ہوتا ہے یعنی ارث کی طرف ہوتا ہے تو ارث کی طرف والے کو ہم ventral کہتا ہے ٹھیک ہے now seloom in adult mammals is represented by mammals کے اندر جو seloom ہوتی seloom basically وہ cavity جس میں internal organs ہوتے ہیں تو internal organs کیلئے word use کیا جاتا ہے viscera تو viscera جس cavity کے اندر موجود ہوتے ہیں اسے visceral cavity کہتے ہیں جیسے آپ کی thoracic cavity ہے یا جیسے آپ کی abdominal cavity ہے یہ visceral cavity ہے جہاں پہ visceral organs پائے جاتے ہیں تو یہ seloom سے dry ہوئی ہے skeleton جو انسیکس کے اندر ہوتا ہے وہ exoskeleton ہوتا ہے جو کہ chitin کا بنا ہوتا ہے جو ان کی body کے باہر ہوتا ہے اس exoskeleton کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ non living ہوتا تو یہ grow نہیں کرتا تو انسیکٹ ہوتے ہیں انہیں bar پر اپنے exoskeleton remove کرنا پڑتا اور نیا بنانا پڑتا ہے جو کہ size میں پرانے والے سے بڑا ہو now seahorse جو ہے وہ included ہے اس میں اب دیکھیں horse آرہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں mammals کے اندر ہے but seahorse ہے تو یہ ہمارے پاس fishes کے اندر آتا ہے اور fishes میں کون سی fishes کے اندر آتا ہے یہ auscic thighs کے اندر آتا ہے جنہیں ہم boni fishes کہ آتا ہے کیونکہ اس کے features وہ boni fishes والے ہیں now circulatory system is open type in open type circulatory system کیا ہوتا ہے دو type circulatory system ایک open type ہے جس کے اندر blood heart سے نکلتا ہے heart heart سے نکلا pipe کے ذریعے اور body کے اندر پھیل گیا یہ body ہے یہاں پہ پھیل گئے یہاں پہ organs پڑے ہیں ان کے ساتھ contact میں آرہ ہے اور پھر دوبارہ سے heart میں چلا گیا ٹھیک ہے تو tissue کے ساتھ یا organs کے ساتھ directly in contact آرہ ہے جب کے دوسرا ہمارے پاس circulatory system ہوتا ہے close type close type کے اندر کیا ہوتا ہے heart اور blood جو ہے وہ گھوم کے اسی کے pipe کے اندر رہتا وہ واپس آجائے گا کچھ material اس میں سے بہار جائے گا اس میں سے fluid بہار جائے گا اور exchange ہوگا اور پھر واپس اندر آجائے گا لیکن blood جو ہے وہ directly in contact نہیں آتا tissue کے ساتھ تو open type circulatory system جو ہے وہ صرف کچھ animals ہیں جن کے اندر پائے جاتا ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یہ آتے ہیں insects کے اندر جو ہے یہ open type circulatory system پائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو tunicates ہوتے ہیں جو کے آپ کے euro cordates ہیں جنہیں tunicates بھی کہتے ہیں ان کے اندر پائے جاتا جو مالسکہ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ open type circulatory system پائے جاتا باقی annalida کے اندر closed ہے mammals کے اندر closed ہے body cavity is regarded as pseudo seal in humant towards because to pseudo seal home ہوتی true seal home ہوتا جو دونوں طرف mesoderm تو ہاں true seal home ہوتا ہے جس دونوں طرف میزو ڈرم ہو یعنی یہ ایک space ہے تو اس طرف بھی میزو ڈرم ہو چاہیے اور اس طرف بھی میزو ڈرم ہو چاہیے کیوں کیونکہ true seal منتا ہی تب ہے جب میزو ڈرم درمیان ڈرم سپلیٹ ہوتی ہے اگر ایسی cavity ہو جس ایک طرف میزو دوسری طرف نہ ہو تو پھر ایسی cavity کو کہتے pseudo seal ٹھیک ہے it is not completely lined by mesodermal epithelium تو یہ آنسر ہونا چاہیے ہاں یہ ہے صحیح یہ آنسر ہے ہمارے پاس true metameric segmentation is a characteristic of metameric segmentation ایسی type segmentation ہوتی ہے جس میں body کو باہر سے دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ divided ہے اور جب آپ اندر سے دیکھتے تب بھی actually وہ divided ہوتی ہے تو metameric segmentation جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ analida کے اندر ملتی ہے analida کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں باہر سے دیکھنے میں divided نظر آرہا ہے اور اندر وہ ہر ڈبے کے اندر اپنا ہوتا ہے now hollow dorsal nervous system is present ابھی جو nervous system ہے ہمارے پاس جو chordates ہوتے ہیں ان chordates کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تین features ہمیں دیکھنے کو ملتے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے notocord جو rod like structure جس سے آگے جا کر کچھ یہ dorsal nerve chord ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوتے ہیں فیرنجیل گل سلیٹ یہ تین features ہوتے ہیں embryo کے اندر سیئے یہ تین features embryo کے اندر ہوتا سر یہ پیچھے کی طرف ہوتا ہے اچھا اب کچھ کے اندر یہ ہوتا ہے کچھ کے اندر یہ ہوتا ہے یہ دورسل hollow nervous system یہ سلامت رہتی ہے یہ ایسی کی رہتی ہے اس سے آگے جا کر brain and spinal cord نہیں بنتا اور کچھ animals کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ brain and spinal cord بنتا ہے تو اب انہوں نے پوچھا یہ hollow dorsal nervous system جو ہے وہ کس میں present ہوتا ہے تو چونکہ یہ cordates کا feature ہے تو یہ 3 cordates میں آتا ہے amphioxus یہ cephalo cordata کے اندر آتا ہے آتا تو cordates میں ہی ہے fish بھی cordates میں آتے تو correct answer should be all of these now contractile vacuole جو ہے جو اندر food store ہوتی ہے اور دوسرا vacuole وہ ہوتا ہے جس کو ہم contractile vacuole کہتے ہیں جو کہ waste کو store کرتا ہے تو جو ہمارے پاس amoeba ہے unicellular organisms ہوتے ہیں ان کے پاس ایک bag موجود ہوتا ہے اس میں access water جو ہے جمع کرتے ہیں اور جب یہ بھر جاتا تو پھر اسے ڈسچارج کیا جاتا ہے now scorpion جو ہے وہ included ہے کس کے اندر sorry مجھے یاد ہے contractile vacuole execution کا role perform نہیں کرتا execution کا function نہیں ہوتا execution simple diffusion in کے اندر ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر جو ammonia ہوتا ہے تو contractile vacuole basically water کو regulate کرتا اس کا reason یہ ہے کہ unicellular organism ہے یہ fresh water کے اندر پائے جاتے ہیں تو اندر کا environment ان کا hypertonic ہوتا ہے یعنی concentrated ہوتا ہے اور باہر environment hypo ہوتا ہے تو پانی ہمیشہ hypo سے hyper جاتا ہے پانی اندر آ رہا ہے constantly تو اگر یہ پانی کو regulate نہ کریں تو یہ burst ہو سکتے ہیں تو that is why ان کے اندر contractile vacuole ہوتا ہے اس mor regulation function perform کرتا ہے now scorpion جو ہے یہ بلانگ کرتا ہے کسی تو یہ arachnida سے بلانگ کرتا ہے جو کہ کلاس ہے phylum arthropoda کی جو pentameris ہوتے ہیں جن کے پاس skin spiny ہوتی اور جن کے پاس water vascular system پائے جاتا ہے okay next question cell membrane is formed تو میں نے بتایا شاید cell membrane اس کے اندر دو چیزے ہوتی ہیں lipid اور protein mainly lipid ہوتا lipid کا دریہ ہے جو finger and nickelson نے model دیا ہے lipid کا دریہ ہے اور اس کے اندر protein کا ٹکڑے ہیں تو یہ lipid بھی خاص type کا ہوتا جسے ہم phospholipid کہتا ہیں protein کی فردر پھر types ہوتی ہیں intrinsic ہوتی ہیں extrinsic ہوتی ہے elektron transport change جو ہے یہ mitochondria پائی جاتی ہے mitochondria کا ایک اس کی outer membrane ہے اور ایک اس کے اندر جو فولڈ ہوتی ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے electron transport چیئے باقی جو center میں ہے matrix ہوتا ہے یہاں پہ krebs cycle کے enzymes ہوتا ہیں ribosome cell کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ribosome کا function ہوتا protein formation رائبوزوم کی جب مداری ہوتی رائبوزوم کو خود کون بناتا ہے nucleosomes ٹھیک ہے glycolysis جو ہے یہ cytoplasm کے اندر ہوتا ہے lipid breakdown جو ہے lipid breakdown جو ہے ہمارے پاس ان کا کام ہوتا ہے کون سی body ہوتی ہے glyoxysome glyoxysome کا function ہوتا ہے lipid breakdown ٹھیک ہے باقی endoplasmic reticulum جو ہے اس کے multiple functions ہوتے ہیں smooth ہوتا ہے جس کا کام کالشم storage بھی ہوتا ہے lipid synthesis بھی ہوتا ہے detoxification بھی ہوتا ہے cell wall کا کام protection ہوتا ہے cell membrane جو ہے اس کا کام separate کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی now Golgi complex جو ہے وہ کسی اس کے لئے responsible ہوتا ہے Golgi complex کی ذمہ داری ہوگئے ہمارے پاس ribosomes کی ٹھیک ہے ribosomes lipid synthesis کے ذمہ داری سمجھ لیں یہ smooth endoplasmic reticulum کی ہوگی کاربو ہائیڈریٹ کا metabolism جو ہے وہ ہرمون سے کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم جو respiration والا process پڑھتے ہیں اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ وہ کام آتے ہیں سیلی ریسپیریشن کے اندر Golgi complex کا main function یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بنائیوی چیز کو collect کرتے ہیں جیسے اندو پلاس م ریٹکولم پروٹین بناتے تو اسے دیتا ہے پھر اسے موڈیفائی کرتے ہیں پھر اسے دوبارہ پیکج کرتے ہیں اور پھر اسے ڈیلیور کرتے ہیں تو یہ main ان کا function ہوتا ہے modification تو none of these should be the right answer basic excretory chemicals in all the cells is تو اس میں ammonia جو ہے جو کہ تقریبا تمام cells جو ہیں جب ان کا metabolism ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ excretory product کے طور پر form ہوتا ہے ammonia جو ہے basic excretory chemical جو تمام cells produce کرتے ہیں باقی پھر ammonia کو convert کرتے ہیں urea کے اندر liver کے cells perform کرتے birth reptiles وغیرہ ammonia کو convert کرتے but ammonia basically produce ہوتا ہے by all cells